اسلام علیکم رات کے آٹھ پجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامی کے ساتھ حاضریں تسکین زفر اور رزوان حاشمی سب سے پہلے ریڈیو پاکستان کی جانب سے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں عام خبروں کے خلاصے پر افغان حکومت کے ترجمان نے کال ادم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملہ فضل اللہ کی صوبہ کنر میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے پاک افغان سرد پر شمالی وزیرستان میں دیشت گردر کے حملے میں تین سیکیورٹی حلکار شہید ہو گئے ہیں پاکستان میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے مرائی جائے گی ملک پھر میں جمعہ تلویدہ آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے پنجاب کی نگرہ کبینہ میں آج چار نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ معروف کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے قتل سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار رہی کیا جا سکتا سینئر کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے بہیمانہ قتل کی مذہبت کے لیے کنٹرول آئین کی دونے جانب زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے سینئر کشمیری حریت رانوماوں نے اقوام متحدہ کی حالیہ ریپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں مقموضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں کو اجا گٹیا گیا ہے ترکی سعودی عرب اور فلسطین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرآدات کا خیر مقدم کیا ہے جس میں فلسطینوں کے تحفظ پر زور دیا گیا ہے شام میں جنوب مغربی علاقے درہا کے پر سرکاری فوج اور اتحادی فورسز کے حملے میں کم از کم چھے افراد ہلاک ہو گئے عراق کے خطے کندیل میں ترک فضائیہ کے حملے میں چھبیس قرد جنگجو ہلاک ہو گئے یمن میں سرکاری فوج نے اتحادی فورسز کی فضائیہ کی مدد سے حضیدہ ائرپورٹ کی طرف پیش قدمی کی ہے روس کے شہر سن پیٹرس بورگ میں فیفا بول کب دوہزار اٹھارہ کے ایک میٹ میں ایران اور مراکش کے درمیان مقابلہ جاری ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں کل سے قبل از مونسون بارشوں کے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے اہم خبروں کا خلاص سامنے آپ تک پہنچایا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے رزوان حاشمی کالعظم تحریک طالبان پاکستان کا سرورہ ملہ فضلاللہ افغانستان کے صوبے کنر میں امریکی ڈراؤن حملے میں حلاق ہو گیا ہے افغانستان کی وزارت دیفعہ کے ترجمان محمد راد منش اور ایک امریکی وزارم تصدیق کی ہے کہ ملہ فضلاللہ بدھ کے روز کیے گئے حملے میں حلاق ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ حملے میں دہشت کا گروپ کے چار کمانڈر بھی حلاق ہوئے اطلاعات کے مطابق کالعظم تحریک طالبان پاکستان کا سرورہ اپنے کئی اہم کمانڈروں کی ہمراہ ایشائیہ کی تقریب میں شرکت کے بعد نس شب کے قریب پچائی مرکز نامی اسکریت پسندوں کے ٹکانے سے روانہ ہو رہا تھا ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی فضلاللہ گاڑی میں بیٹھا امریکی ڈراؤن تیارے نے مزائل کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا حملے کے کئی گھنٹے بعد اس کے ساتھی اسکریت پسندوں نے اسے خاموشی سے قریبی قبرستان میں دفن کر دیا حلاق ہونے والے دہشتگرد پاک پوجھ کے سوات میں آپریشن کے دوران افغانستان فرار ہو گئے تھے افغانستان سے اس نے آرمی پبلک سکول پشاور باچہ خان یونیورسٹی مردان اور ملالہ یوسف زی سمریت پاکستان میں متعدد حملوں کی پنصوبہ بندی کی پاکستان ایک طویل عرصے سے امریکہ اور افغانستان سے ملالہ پبللالہ کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے تاہم افغانستان نے اپنی سرزمین پر اس کی موجودتی کو ہمیشہ مسترد کیا ماہرین اور تجزیہ خاروں نے امید ظاہر کی ہے کہ کالا دم تیری کے طالبان پاکستان کے سرغنہ ملالہ پبللالہ کی حلاقہ سے پاک افغان تعلقات بہتر ہوں گے اور امن کو فروغ بلے گا سینیٹر عبدالقیوم نے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کی چینل میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ملالہ پبللالہ کی حلاقت ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے چونکہ وہ آرمی پبلک سکول پر حملے سمیت پاکستان میں گھرانے جرائم میں ملوث تھا یہ خطے کے لیے پاکستان کے لیے بڑی امپارٹنٹ خبر ہے بکاز ملالہ پبللالہ کا ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے اس کی انوالمنٹ ہے بہت سی چیزوں کے اندر پاکستان میں ملالہ یوسف زید پر حملہ ہوا سکول پر حملہ ہوا اور آپ نے دکھا کہ مصرواد کے اندر آگے پیچھے انہوں نے بہت زیادہ قطل و غارت کی ہوئی تھی اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم کبھی کلیمینیٹ کر چکی ہوتے لیکن چونکہ ادھر تھا اور ہمارا یہ قلعہ تھا کہ اس کو نکالا نہیں جا رہا تو یہ ایک اچھی دیولپمنٹ ہے ملالہ فضلاللہ کی عمر تقریباً چوازی سال ہے یہ انہیں سوچزا کرنا ہے غالباً اب بیادہ ہوا اور یہ نائنٹی نائنٹی ٹو سے یہ بٹھارہ سال کا تھا تو یہ انہیں چیزی میں شروع ہوا پھر یہ دوہزار ساتھ سے تو باقاعدہ یہ ان کے ساتھ لگیا تاریخ طالبان اور ابھی یہ ان کا عمیر تھا دوہزار تیرہ سے تو اور یہ ایک بہت امپارٹنٹ ڈیوٹل بندہ تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی وہ لوگ مارے گئے ہیں اور آئی ٹھنک کہ یہ ایک اچھا سٹیپ فارورڈ ہے جس سے پاکستان کے عوام بھی خوش ہوئے اور اس سے پاکستان افغانستان اور امریکہ کے اندر وہ جو ایک تعاون ہے تحشکردی کے خاتمے کے لیے اس میں بڑے مصبت جو ہے اثر پڑے گا معروف تجزیہ کار ڈاکٹر پرویز اقبال چیوہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور امریکی حکام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ فضلاللہ افغانستان میں امن و استحقام کے لیے بڑا خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ امریکی جرون حملے میں اس کی حلاقت پاکستان کے لیے نیک شگون ہے پاکستان تو بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا کہ مللہ فضلاللہ یا تو بفتار ہو اگر بفتار نہیں ہوتا تو کسی طریقے سے اس کو اس طرح ڈیشیابل کر دیں کہ وہ کچھ نہ کر سکے پاکستان کی خواہش تھی ہے پاکستان نے بڑی دفعہ نہ صرف افغانہ حکومت کو بتاتے رہی بلکہ انہوں نے امریکیوں کو بھی بار بار یہ بتایا کہ فضلاللہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے اس نے بڑا ضروری ہے کہ جتنی جلدی آپ اس کو پکڑیں یا کہ اضطاع کریں جو بھی کر سکتے ہیں کریں تو یہ اس لیے آپ سے اگر دیکھا جائے تو بڑی خوش آئی خبر ہے کہ مللہ فضلاللہ مہارا گیا ہے پارٹ او فرم تعلقات میں بہت سی مطلب ہے ایڈلز ہیں ان میں سے ایک ایڈل یہ تھی جو کہ پاکستان کے پاکستان کے پاکستان سے بہت اہم تھی بزرگ صحافی اور افغان امور کے باہر رحم اللہ یوسف جائی نے کہا کہ کال ادم تنظیم کا سرگنا افغانستان سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتا تھا یہ تو افغانستان میں ہے وہاں سے حملے کرتے ہیں تو وہاں پہ کالوائی ہوتی ہے اور بڑی اس طرح کی کالوائی ہیں وہاں پہ بھی رہنا مشکل ہو جائے گا وہ تب ہی ہوگا جب پاکستان اور امیرکہ اور افغانستان کے درمیان تعاون پڑے گا پہلے کے مقابلے میں تمہیں خرمے تعاون بڑا ہے تعلقات بھی ایک افغانستان سے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں ارزان تراشی کے روکری ہے اور یہ جو امریکہ کے ساتھ کشید کی ہے پاکستان کی اس میں بھی میرے خیال میں آکے جا کر لگتا ہے کہ کچھ کمی آئے ہی کیونکہ ظاہرہ پاکستان امریکہ کا احسان مند ہوگا کہ اس نے اس کے بڑے دشمن کو مار دیا ہے یہ حراب پر میرے خیال میں آگے چلتا ہم کے لئے کوئی تبدیلی آ جائے دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ ائر وائس مارشل اکرام اللہ بھٹی نے کہا یہ انصداد دشمن کردی کی کوششوں میں ایک اہم پیشرفت ہے اگر یہ واقعی درست ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت اور امریکہ کی جانب سے ایک بہت مصفت قدم ہے اس سے دن کہ پاکستان کا یہ جو مطالبہ تھا ایک طویل عرصے سے اور ایک جو دعویٰ تھا کی شخصوں میں موجود ہے یہ درست ثابت ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کافی حد تک امریکہ اور افغان حکومت دونوں کی جانب سے ایک خیر سگالی کا قدم نہیں کہہ سکتے ہیں پاکستان کی جانب انہوں نے پاکستان کی جانب پاکستان کے لیے جو ایک بہت اہم ایک خطرہ تھا ایک تریڈ سی تشبیردی کی عامل کی شکل میں وہ ملہ فضل اللہ اس کو اگر ایرمنیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ان کی طرف سے ایک انتائی حیث بغالی کا مظاہرہ ہے اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ میں پاکستان اور جب اوانستان کے درمیان غلط اہمیوں اور جو ایک ٹرسٹ دیفیسٹ تھا اس کا اضالہ ہو سکے گا اور یہ ایک خوشائن بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تعلقات میں بہام تعلقات میں یقین خاصی بہتری آئے گی پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں پاکستانی فوجی چوکیوں پر درشتگردوں کے حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے فوج کے شعبہ تعلقات عامل کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے چوکیوں کو تباہ کرنے کی تمام کوششوں کا محصر جواب دیا اور جوابی فائرنگ میں پانچ تشتگردوں کو حلق کر دیا شہید فوجیوں میں سرگودہ کے حولدار افتخار چترال کا سپاہی آفتاب اور گجرات کا سپاہی عثمان شامل ہیں کل ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جو شجذبے سے منائی جائے گی تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں نماز عید کے کھلے مقامات مساجد اور عید گاہوں میں ادا کی جائیں گی علماء کرام اپنے خطبات میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے کو جاگر کریں گے ملکی ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کی فلاہ بیبوت کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی وفاقی دارالحکومت میں عید کا مرکزی اجتماع فیصل مسجد میں ہوگا جہاں بڑے سرکاری عددار مسلم ملکوں کے سفرہ اور سینکرو فرزندان اسلام نماز عید ادا کریں گے صبح ادارالحکومت کراچی میں عید الفطر کی نماز کے حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں الطاف پیرزاد پورے ملکی ترقل کراچی میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی اس زمین میں تمام انتظامات مکمل کر لیے جائے ہیں شہر بھر میں عید اجتماعات ہوں گے جبکہ مرکزی اجتماع گلچان جنہ اولڈ پولو گراؤنڈ میں منقد ہوگا جہاں گورنر سندھ محمد زبیر، نگران کابینہ کے عراقین، سفارتکار اور دیگر شخصیات نماز عید ادا کریں گے گورنر سندھ بعد ازاں گورنر ہاؤس میں سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے عید ملیں گے عید کے موقع پر امن امن یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کیے گئے ہیں جبکہ مساجد عید گاہوں اور امام بارگاہوں پر مزید پولیس نفری تائینات کیے جانے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں پشاور میں عید الفطر کے اجتماعات کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں جہاں علی سے جو اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جی جہاں بتائیے گا جی ہاں ملک کے دوسرے حصوں کی طرح خیبر پختنخواہ میں بھی عید الفطر کل مذہبی جوش و جذبے اور احترام کے ساتھ منائی جائے گی حکومت خیبر پختنخواہ نے مرکزی رویت احلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق کل بروز ہفتہ عید منانے کا اعلان کیا ہے تاہم آج پشاور نوشیرہ مردان چرصدہ سوابی ملکن اور نئے زمشدہ قبائلی ازلہ کے کچھ حصوں میں بھی جزوی عید منائی گئی سبائیدار حکومت میں عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد درویش پشاور صدر میں ہوگا عید کے موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے خصوص انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ لاہور میں عید الفطر کے حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق ملک کے دیگر حیثوں کی طرح سبائیدار الحکومت لاہور میں بھی کل عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جائے گی پنجاب کے نگران وزیر اعلی حسن اسکری لاہور میں عید کی نماز ادا کریں گے جس کے بعد وہ چائل پروٹکشن بیورو کا دورہ کریں گے اور بے سہارا بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اس موقع پر وہ بچوں کو تحائف بھی دیں گے اس کے علاوہ عید کے دیگر اجتماعات میں شاج مال دربار جامع مسجد امان بارگاہ حیدر جامع مسجد کچسیہ اتفاق مسجد جامع مسجد متنی فروس پر روڑ میں ہوں گے جہاں پر صبح چھ بجے سے عید کی نماز کی ادائیگی شروع ہو جائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے ایس ایس پی آپریشن منتظر مہندی نے بتایا کہ دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ڈولفن فورس پولیس رسپونٹ ایونٹ بھی متحرک رہیں گے مارکیٹو چاند رات مساجد امان بارگاہوں اور کھلیج تمات کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شہری ایڈگیٹ مشکوک افراد پر نظر رکھیں کسی بھی لاوارس بیگ یا گاڑی کو دیکھنے کی صورت میں فوری طور پر آٹھ تین تین صفر پر ایس ایم ایس کریں منتظر مہندی نے کہا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اہلکاروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ کل ملک بھر میں عید الفطر جس مذہبی جو شرجزبے سے منائی جائے گی اس حوالے سے اب چلتے ہیں بلوچستان بلوچستان میں عید الفطر کے اجتماعات اور تیاروں کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان کوئیٹا کے نمائندے ساقی بسیز ملک کے دیگر حصوں کی طرح صوبائی دارل حکومت کوئیٹا سمیت صوبہ ابلوچستان میں کل عید الفطر مذہبی جو شرجزبے سے منائی جائے گی صوبائی دارل حکومت کوئیٹا میں ایک سویسی مقامات جن میں مساجد امام بارگاہ عیدگاہ اور کھلے مقامات شامل ہیں پر نماز عید کے اجتماعات منعکد ہوں گے جبکہ مرکزی اجتماع عیدگاہ تو غلوٹ پر ہوگا اسی طرح صوبے کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعکد کیے جائیں گے سرکاری ذرائع کے مطابق گورن بلوچستان محمد خانہ چکدری اپنے آبائی علاقے قلعہ عبداللہ اور نگران وزرعالہ علاو دن مری کوئیٹا میں عید الفطر منائیں گے عید الفطر کے تیوار کے موقع پر صوبے بر کی جیلوں میں مقیت قیدیوں کی سزاؤں میں نگران وزرعالہ علاو دن مری نے ساٹھ دن کی خصوصی تخفیف کا بھی اعلان کیا ہے تاہم یہ کمی ملک دشمن دہستگردی کی کاروائیوں اور دیگر سنگی جرائی میں ملوث قیدیوں پر لاغو نہیں ہوگی عید الفطر کے موقع پر کسی بھی ناخوجگوار واقعے سے بچنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موسر حفاظتی اتظامات کیے ہیں اس حوالے سے پولیس ذرائع نے ریڈیو پاکستان کوئیٹا کو بتایا کہ اٹھارہ سو سے زائد پولیس اور دو ہزار ایف سی ایل کار کوئیٹا شہر میں تائنات کیے جائیں گے جبکہ شہر کے داخلی اور خرجی راستوں پر بھی کڑی نگرانی کی جائے گی بلوچستان کے بعد چلتے ہیں گلگت پلتستان ملک کے دیگر حصوں کی طرح گلگت پلتستان میں بھی عید الفطر کے حوالے سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں گلگت کے نمائندے شہر محمد ملک کے دوسرے حصوں کی طرح گلگت پلتستان میں بھی عید الفطر کل روایتی جوش و کروش اور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جائے گی اس سلسلے میں صبح نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منقض ہوں گے گلگت میں نماز عید کون اداس اہل سنت عیدگاہ میں صبح سات بج کر پینتالیس منٹ پر ہوگی جبکہ جوٹیال امامیہ عیدگاہ میں صبح ساڑھے چھے بجے نماز عید ادا کر دی جائے گی علاوازین لالک جان سٹیڈیم میں صبح آٹھ بجے نوربکشیہ سوفیہ عیدگاہ میں ساڑھے سات بجے اور شاکری ماستل میں آٹھ بجے نماز عید ادا کی جائے گی صبح حکومت نے تمام ازلہ میں سیکیورٹی کے انتظامات کو ختمی شکل دے دی ہے گلگت میں کل صبح آٹھ سو نجوانوں کو عیدگاہوں اور کھلے میدانوں میں نمازیوں کے تحفظ کے لیے تائینات کر دیا جائے گا جبکہ پنجاب رینجر اور گلگت بلکستان سکاورٹس کے دستے بھی پولیس کی مدد کریں گے ریاست آزاد کشمیر میں عید الفطر کے حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں مبشر نکوی اپنی اس رپورٹ میں پول کے دیگر حصوں کی طرح عید الفطر کل ریاست بھر میں بھی مذہبی جوش و جذبی مگر ساتھی کے ساتھ منائی جائے گی تمام بڑے شہروں اور قسموں میں نماز عید کی اتماعات منقت ہوں گے جن میں علماء کرام عید الفطر کی اہمیت اور فلسطے کو اجاگر کریں گے نماز عید کے بعد پاکستان کی سلامتی استحکام اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خطوصی دعائیں بھی مانگی جائیں گی دارالحکومت زفر آباد میں عید کا سب سے بڑا ایک تمام مرکزی عید گاہ میں صبح آٹھ وجہ ہوگا جہاں وزیراعظم عزار کشمیر راجہ محمد فاروق عدرخان قابینا و قانون ساز اسمبلی کے عراقین اور دیگر معززین شہر نماز عید ادا کریں گے نماز عید کے بعد مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں سے اظہاری اگجہتی کے لیے ایک ریلی بھی نکالی جائے گی جس کی قیادت وزیراعظم عزار کشمیر خود کریں گے سربار سیلی سرکار پولیس لائن اور سیرس کمیٹی کے زیرہ تمام دیگر مساجد میں نماز عید فرانس میں مقیم بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے پیرس میں پاکستانی سفیر موین الحق فرانس میں مقیم پاکستانی اور مسلم برادری و دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نیک کاہشات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عید الفطر تسکیہ نفس کا موقعہ ہوتا ہے جس میں سخاوت تاؤن اور اقوت کی اسلامی اقدار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے پاکستان کے آمن اور اس کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں پاکستانی برادری کو پاکستانی کھانے بھی پیش کیے گئے ملک بھر میں آج رمضان و مبارک کا آخری جمعہ جمعت الودا مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا بڑی تعداد میں اہل ایمان نے مذہب تجمعہ کی نماز ادا کی علماء کرام اور خطیبوں نے اپنے خطبوں میں رمضان و مبارک اور جمعت الودا کی اہمیت پر روشنی ڈالی جمعت الودا کے حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید کی خصوصی ریپورٹ فضیلتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ملک بھر کی مساجد کے علاوہ جمعت الودا کے اجتماعات کے لیے خصوصی انتظامات کے گئے جس میں علماء کرام نے رمضان و مبارک اور جمعت الودا کی فضیلت پر روشنی ڈالی جمعت الودا کے اجتماعات میں ملک کی سلامتی اور استحکام ترقی اور خوشحالی اور امت مسلمہ کی سربلندی اتحاد و یگنگت اور کشمیر اور فلسطین کی ازادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اسلام آباد میں جمعت الودا کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جہاں پر کثیر تعداد میں لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور رب باری طارہ کے حضور رمضان و مبارک کی صورت میں دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کیا نمازیوں کو جہاں رمضان و مبارک کے اخترام پر روزے پورے کرنے پر ایک حقیقی خوشی اور راحت تھی وہیں اس بات کی تشنگی تھی کہ رحمتوں اور برکوں والا مہینہ ان سے جدا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیل بتائیں گے ریوڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے ہمات پیانی اپنی سپورٹ میں الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے زابطہ اخلاق سیاسی جماعتوں امیدواروں انتخابی ایجنٹوں اور پولنگ ایجنٹوں سے متعلق ہے زابطہ اخلاق کے مطابق سیاسی جماعتیں امیدوار اور انتخابی ایجنٹ لوگوں کی آزادی اور حقوق کی پاسداری کریں گے جن کی آئین اور قانون میں زمانت دی گئی ہے وہ انتخابات کے خوش اسلوبی سے نکاد نظم و ضبط پرقرار رکھنے اور کسی بھی طرح سے الیکشن کمیشن کو بدنام کرنے سے باز رہنے کے لیے وقتاً فوقتاً الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ تمام ہدایات اور قوائد و ضوابط کی پابندی کریں گے اس سلسلے میں کسی بھی خلاف برزی کو الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق توہین سمجھا جائے گا تاہم سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں شرکت کے لیے مردوں اور خواتین کو یقصہ مواقع فرہم کرنا ہوں گے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسیمبلی میں عام نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے شک 206 کے تحت خواتین کی کم سے کم پانچ فیصد نمائندگی یقینی بنانا ہوگی کراچی سمیت ملک بھر میں آئندہ مہینے کی 25 تاریخ ہونے بالے عام انتخابات کی تیاریوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تیزی آ رہی ہے ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے صوبائی دار الحکومت میں قومی اسیمبلی کے 21 اور سندھ اسیمبلی کے 43 حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کو حتمی شکل دیتی ہے بلاول ہٹو زرداری قومی اسیمبلی کے حلقے 246 لیاری عمران خان قومی اسیمبلی کے حلقے 243 گلشن اقبال اور میاں شہباز شریف قومی اسیمبلی کے حلقے 249 سے انتخاب لڑیں گے ادھر امیدواروں کی جانے سے متعلقہ ریٹارنگ افسروں کے پاس جمع کرائے گئے کاغذات نامزدکی کی جانچ پردال کا سلسلہ چاری ہے شہر میں 75 لاکھ سے زائد رائے دہندگان انتخابات کے دن اپنی پسندیدہ نمائندوں کے انتخاب کے لیے اپنا حقی رائے دہی استعمال کریں گے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آج پنجاب کی سبائی کابینہ میں مزید چار نگران وزراء کو شامل کیا گیا ہے گونہ نے گونہ ہاؤس لاہور میں نئے نگران وزراء سے حلف لیا ان وزراء میں سید اللہ بابر کو ہاؤزنگ کوپوریٹف اور محلیات کا قلمدان دیا گیا ہے سردار تنویر الیاس کو زرات اور خوراک کا قلمدان دیا گیا میانوان کبیر کو بلدیاتی حکومت انسانی وسائل اور محلیات کا قلمدان دیا گیا اور چودی فیصل کو تعلیم کا قلمدان دیا گیا ان کی شمولیت کے بعد پنجاب کی کابینہ کی ارکان کی تعداد بڑھ کر دس ہو گئی ہے پنجاب کے نگران وزیراءالہ ڈاکٹر حسن اسکری رزوی ممتاز شخصیات اور آلہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے بات میں وزیراءالہ پنجاب ڈاکٹر حسن اسکری نے گونہ ہاؤس لاہور میں گونہ پنجاب ملک محمد رفیق رجوانہ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے باہمی دلچسپی اور عام انتخابات کے شفاف انعقاد سے متعلق امور پر تبادلے خیال کیا پنجاب کے وزیراءالہ ڈاکٹر حسن اسکری رزوی نے کہا ہے کہ نگران حکومت آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لائے گی انہوں نے یہ بات پنجاب میں نئے تینات ہونے والے چیف سیکریٹری پنجاب اکبر دورانی اور انسپیکٹر جنرل پنجاب کلیم امام سے آج لاہور میں ملاقات کے دوران کہی انہوں نے کہا کہ انتظام یا عام انتخابات کے غیر جانب دارانہ اور آزادان انعقاد کے لیے غیر جانب دارانہ انداز میں اپنے فرائض پورے کرے گی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپٹی نے اید الفطر کے موقع پر بلا تاتل بجلی فرام کرنے کا اعلان کیا ہے لیسکو کے عبوری چیف اگزگیٹیو آفسر چودری انوہ نے ایک بیان میں کہا کہ اید کی چھٹیوں کے دوران بجلی کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ صرف ان فیڈرز پر کی جا رہی ہے جان لائن لاؤسز چالیس فیصد سے زیادہ ہیں لیسکو کے سربراہ نے کہا کہ اید کی چھٹیوں کے دوران زیادہ لائن لاؤسز والے فیڈرز پر بھی بلا تاتل بجلی فرام کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سارفین کی شکایات کا اضالہ کرنے کے لیے خصوصی ٹی میں بھی تشکیل دی گئی ہیں اید الفطر کے دوران بجلی کے تاتل کے بارے میں عوامی شکایات کے اضالے کے لیے واپتہ ہاؤس پشاور میں ایک خصوصی کرائیسس منیجمنٹ سیل قائم کیا گیا ہے پشاور الیکٹر سپنائی کے چیف ادھرز پر کی ڈاکٹر محمد امجد خان نے ریڈز پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ سیل سارفین کی سہولت کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سوبے بھر میں کسٹومر سرویس کے مرافعز کو فعال کر دیا کیا ہے خیبر پختونخواہ کے نگرام وزیرعالہ دوست محمد خان نے کہا ہے کہ ریپٹ بس سرویس کی تعبیر کے باقی کام کی جل تکمیل کے لیے اس پر منظم طور پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا منصوبے کے بارے میں پشاور میں ایک اجاز کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے بہاو کو خاص طور سے عید کے دنوں میں یقینی بنایا جائے گا اجلاس میں منصوبے کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی نگرام وزیرعالہ نے منصوبے پر کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا اس سے پہلے صوبائی ہاؤسنگ آثارٹی کے ایک اور اجاز کی صدارت کرتے ہوئے دوست محمد خان نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو مرد نظر رکھتے ہوئے بلند امارتوں کی کامیت ناکسید ہے انہوں نے ہاؤسنگ آثارٹی کو سرکاری ملازمی کیلئے آسان ایک ساتھ پر ہاؤسنگ سکیمیں تیار کرنے کی ہدایت کی آج پشاور میں پانی اور صفائی سترائی کی خدمات کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیرعالہ نے کہا کہ پانی کی منصفان استعمال کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنے کیلئے مہم شروع کی جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ آبی آلود کی اور پانی کی زیاہ کو روپنے کیلئے نگران ٹی میں تشکیل دی جائیں گی وفاقی حکومت نے زلہ مومن منڈا ڈیم کی تعمیر کے ابتدائی کام کے آغاز کے حوالے سے انتظامات کو ہتنی شکل دے دی ہے منڈا ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے تفصیل بتا رہے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے لطف الرحمان منڈا کی ایک ترجمان میں ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ منڈا ڈیم کی تعمیر کیلئے حکومت فرانس نے مالی وسائل پرہم کرنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے منڈا ڈیم کو در ایسواد پر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اسے تین سال میں مکمل کیا جائے گا اس ڈیم سے ساتھ چالیس میگا وارڈ بیجی پیدا کی جائے گی اس کے علاوہ مومن اور چارسدہ کے اضلاع میں ایک ہزار ساتھ سو سے زیادہ اکڑا اراضی سیرا ہو سکے گی منڈا ڈیم کی مکمل ہونے پر چارسدہ پشاور اور نوشیرہ کے اضلاع میں تلار کے خطرات کم ہو جائیں گے عید الفطر کے معاقے پر خیبر پختونخا کی مختلف جیلوں میں زیر حراست معمولی جرائے میں ملوث دو سو سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے خیبر پختونخا کے محکمہ جیل خانجات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاہی آفریدی نے ان قیدیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہائی کی ہدایت کی تھی انجمن حلال اہمر پاکستان نے آج زیرہ کرم میں پانچ سو غریب اور مسترک لوگوں میں ایت پیکیجز تقسیم کیے مسترک خانداروں نے کھانے پیرے کی اشیاء سمیت ایت پیکیجز پشاور میں منقضہ ایک تقریب میں بصول کیے بلوزستان میں سارفین کی طلب پوری کرنے کے لیے شمسی طبانائی کے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے اقتماعات کیے جا رہے ہیں طبانائی کے صوبائی محکمے کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کے کوئٹہ کے دوائندے کو بتایا کہ کوئٹ انویسمنٹ آتھارٹی کے تعاون سے بوستہم اور زلہ اپشین میں شمسی طبانائی سے چلنے والے بجلی خر قائم کیا جائیں گے جو سو میگا وارٹ بجلی پیدا کریں گے اسی طرح سرکاری محکموں کو بجلی پیدا کرنے کا شمسی نظام پر اہم کیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ شمسی طبانائی کے آلات کی نگرانی کے لیے تیس کرون روپے کی لاغت سے ایک ٹیکنیکی لیبرٹری خائم کرنے کی تجویز زیر خور ہے طبانائی کے محکمے نے سرکاری ملازمین کو گھروں میں سولر سسٹم کے لیے قرضے فرام کرنے کی غرض سے ہوم سولر ایڈبانس سکیم تیار کی ہے بلوچستان کے نگران وزیراعلا علاہ الدین مری نے عید الفطر کے مواقع پر صوبے کی جیلوں میں قید قیدیوں کی سزاؤں میں ساٹھ روز کی کمی کا اعلان کیا ہے تفصیلات کے مطابق سزاؤں میں اس کمی کا اطلاق ریاست کے خلاف جرائم اور دیشتگردی کی سرگرمیوں اور دیگر سنگین جرائم ملوث افرات پر نہیں ہوگا ظلہ خوزدار کے علاقے چکاکاؤ باغبانہ کے نزدیک نیشنل ہائیوے پر ایک مسافر کوچ اور کار کے تصادم سے کم از کم تین افراد جنب حق اور دس سخمی ہو گئے خوزدار کے اسسسٹن کمیشنر نے آج صحافیوں کو بتایا کہ کراچی جانے والی بس نے مخالف سمت سے آنے والی کار کو ٹکر مار دی فوج کے سرورا جنرل کمر جعوید باجبہ نے بیگم کلسوم نواز کی جلد سے احتیابی کی دعا کی ہے فوج کے سرورا نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے نام ایک پیغام میں بیگم کلسوم نواز کے لیے نئے خواہشات کا اصحار کیا پاکستان مسلم لیقاف کے رہنماؤں چودری شجاہد حسین اور چودری پرویزی راہی نے بھی بیگم کلسوم نواز کی جلد سے احتیابی اور ان کی محفوظ واپسی کے لیے دعائیں کی تحریک انصاف کے سرورا عمران خان نے بھی بیگم کلسوم نواز کی سیحتیابی کی دعا کی ہے ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہماری تمام دعائیں بیگم کلسوم نواز کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مکمل سیحتیابی کے لیے دعا کی سابق صدر اور پیپل پارٹی کے شریک جیئرمن آصف علی زرداری اور سابق قائد حسین اختلاف خرشی شاہد نوی بیگم کلسوم نواز کی جلد سے احتیابی کی دعا کی ہے امور کشمیر اور گلگت بلکستان کی وزیر روشن خرشید بھروچہ نے کہا ہے کہ بھارت کی جانت سے معروف صحافی شجاہد بخاری کا قتل کشمیریوں کا کرکت کے مطالبے کو دبا نہیں سکتا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت ظلم و غریت کے جواب میں تحریک آزادی بضبوط ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی حال ہی تجاری ہونے بانے ریپورٹ میں مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق اقلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے روشن خرشید بھروچہ نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق کے خدریادیت کی حصول کے لیے ہر بیانالاقوامی فورم کر آواز اٹھاتا رہے گا اور اس حوالے سے اپنی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت بھی چاری اکھے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر افغان حکومت کے ترجمان نے کالا دم تیری کے طالبان پاکستان کے سرورا ملہ فضل اللہ کی صوبہ کنڑ میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے پاک افغان سرحد پر شمالی وزیرستان میں دیشتگردوں کے حملے میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے پاکستان نے کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی پھر میں جمعہ تلویدہ آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کے لیے زابطہ اخلاق جاری کر دیا ہے پنجاب کی نگرہ کابینہ میں آج چار نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ معروف کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے قتل سے کشمیریوں کو حقیق خود ارادیت کے مطالبے سے دسپردار نہیں کیا جا سکتا یہ تھیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز نظر ڈالتے ہیں مزید خبروں پر کنٹرول لائن کے دونے جانب صحافتی اداروں سیاسی سماجی اور مذہبی جماعتوں اور سیول سوسائٹی نے سینئر کشمیری صحافی اور رائزن کشمیر کے ایڈیٹر ان چیف کے بہیمانہ قتل کی مضمت کے لیے زبردست احتجاجی مظاہرے کیے ہیں آزاد کشمیر کے تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں ریلیاں جلوسوں اور دھرنوں کا احتمام کیا گیا اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی احتجاج کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائند مبشن نقفی سے جو اس وقت ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں جی مبشن اکفی جی بلکل ریاست بر میں صحافتی سیاسی سماجی اور دینی تنظیموں کے زیرے تمام ریلیاں احتجاجی جلسے اور جلوس نکالے گئے جبکہ آزاد کشمیر میں متعدد مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی دارالحکومت مظفر آباد میں برہان مظفر وانی شہی چوک میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے شرکت کی مظاہرے میں شامل افراد میں بینرز اور پریکار اٹھا رکھے تھے جس پر سٹاپ کلنگ جنرلسٹ کے نارے درج تھے احتجاجی مظاہرین نے اقوام متحدہ سے شجاعت بہاری شہید کے بے امانہ قتل کے نوٹس رہنے کا بھی مطالبہ کیا اس موقع پر وزیراعظم راجہ محمد فاروق ایدر خان نے کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق رپورٹ مرتب کرنے میں شجاعت بہاری کا بھی حصہ ہے اور اس کا قتل اس کا رڈی عمل ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے صدر چولدی رتیف اکبر نے کہا کہ شجاعت بہاری مسئلہ کشمیر پر ایک طوانہ آواز سے جسے خاموش کروا دیا گیا اس موقع پر دیگر مقررین نے شجاعت بہاری کے قتل کو اظہار رائی کی ازادی کی حق پر براہ رات حملہ قرار دیا انہوں نے قتل کی سخت الفاظ میں مضمت کی اور مجرموں کو انصاف کے سہرے میں لانے کے لیے غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا بہت شکریہ نگرہ وزیر اطلاعات و نشتیات برسٹ سید علی زفر نے مقوضہ کشمیر میں صحفی شجاعت بہاری کے قتل کی مضمت کی ہے وزیر اطلاعات نے ایک پیغام میں مرہوم کی مغفرت اور صوبار خاندان کے لیے سبر و جمیل کی دھوا کی انہوں نے کہا کہ شجاعت بخاری ایک بہادر اور ندر صحفی تھے جو اپنے پیشے سے وفدار تھے ان کا قتل بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف ان کی آواز کو روکنے کی کوشش ہے سید علی زفر نے کہا کہ جذبہ آزادی کو طاقت کے استعمال سے دبایا نہیں جا سکتا اس سے پہلے مقوضہ کشمیر میں سینئر صحفی اور انگریزی روزنام رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر شجاعت بخاری کے آبائی علاقے کریری بارہ مولہ میں ہزاروں افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی حریت رہنماوں اور تنظیم اور صحفتی داروں نے روزنام رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر اور معروف کشمیری صحفی شجاعت بخاری کے قتل کی شدید مضمت کی شجاعت بخاری کو گزشتہ روز نوالو مسلح افراد نے پریس ان کلیپ سری نگر میں ان کے دفتر کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا تھا بہت سے کشمیریوں نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹوں اور تحریروں میں کشمیری صحفی شجاعت بخاری کے قتل سے متعلق کئی معاملات پر آواز بلند کیا اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے شجاعت بخاری کے قتل میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے مقوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی ریپورٹ کا خرمقدم کیا ہے جس میں مقوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسان حقوق کی سنگین خلاف عرضیوں کو اجاگر کیا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سید علی گلانی نے سوی نگر میں جاری ایک بیان میں عالمی ادارے سے اپیل کی کہ وہ جنوبی ایشیا کے خطے میں پائدار امن اور خوشحالی کی راہ ہمبار کرنے کے غرض سے کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے میروائی زمر فاروپ نے سری نگر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں مقوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال کی اکاسی کی گئی ہے محمد یاسین ملک نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں کشمیریوں کا درپیش مشکلات کو جاگر کرنے سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے آغا سید حسن الموسوی، الصفوی، بیرسٹر عبد المجید ترمب اور دیگر حریت رہنماوں نے بھی اپنے بیانات میں اقوام متحدہ کی ریپورٹ کو سراہا ہے یہ قبریں ریڈیو پاکستان سے نشتی جا رہی ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں بین الاقوامی خبروں پر افغان صدر اشرف ونی نے امید صاحب کی ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی سے ملک میں دیر پا امن قائم ہوگا آج صدارتی محل میں عید الفطر کی نماز کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف ونی نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جنگ بندی افغانستان میں خون ریزی پر خاتمہ کرنے کے لیے چاری رہے گی صدر نے کہا کہ انہوں نے سعودی شاہ سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی افغان حکومت کی جنگ بندی کی حمایت کا اعلان کیا ہے صدر غنی نے یقین جلایا کہ آئندہ انتخابات میں ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہر آیا جائے گا اور نے کہا کہ پارلیوانی اور زلائی کانسلوں کے انتخابات غمت پر ہوں گے آئی بھارت کے علاقے باستر کے ظلہ سکمہ میں سیکیورٹی فورسز نے تین ماہ و نواز عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے بقامی پولیس کے سرورہ نے کہا کہ نکسل باڑیوں نے جنگل میں انگشت کرنے والی پولیس پارٹی پر فائرنگ کی سیکیورٹی فورسز نے جوابی فائرنگ کی جسے تین خطرناک ماہ و نواز آگی ہلاک ہو گئے ترک صدر رجب طیب ارتوان سعودی شاہ سلمان اور فلسطینی صدر محمود نے فلسطینوں کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسملی کی قراردات کا خیر مقدم کیا ہے ترک صدر اور سعودی رہنوانے ٹیلی فون پر دو طرف تعلقات اور علاقائی امور پر بھی تبادلیں خیال کیا اور ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارک بات دی رجب طیب ارتوان نے فلسطینی صدر محمود عباس کو بھی عید کی مبارک بات دی اور فلسطین میں حال یا پیش رفت پر تبادلیں خیال کیا شام میں اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ سرد کے قریب جنو مغربی علاقے ڈیرہ میں سرکاری فورسز اور اس کے اتحادیوں کے ایک حملے میں کم از کم چھ افراد ہلاک ہو گئے عراق میں ترک جنگی تیاروں کے فضائی حملے میں چھبیس کرد جنگ جو ہلاک ہو گئے ایک بیان میں ترک جنرل سٹاپ نے کہا کہ جنگی تیاروں نے آج فضائی حملوں میں قندیل میں ایک دیشتگرڈ گروپ کو حدف بنایا یمن میں حکومت نواز جنگ جو نے باغی حوثی تحریک کے ٹکانوں پر اتحادی افواج کی فضائی بمباری سے حضیدہ کی ہوائی اڈے کی جانے پیش قتمی کی ہے نیویورک میں ایک نیوز کانفرنس میں یمنی وزیر خارجہ خالد الیمنی نے کہا کہ حکومتی افواج باغیوں کے زیرے قبصہ حدیدہ کی بندرگاہ پر حملہ نہیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہوای اڈے کے قریبی علاقے میں ہیں تاہم بندرگاہ کے قریب نہیں ہیں اور بندرگاہ آج مکمل طور پر بند ہے ادھر بہرہ احمر کے ساحلی شہر حدیدہ کے جنوب میں حوثی باغیوں کے حملے میں بارہ سرکاری فوجی ہلاک ہو گئے ہیں بدھ سے شروع ہونے والی لڑائی میں درجن و فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین سے پچاس ارب ڈالر کی سنتی مصنوعات کے برامت پر پچیس فیصد ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے چین کی جانب سے جوابی اقتامات کی صورت میں مزید لیویز آئیت کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے امریکی صدر کی طرف سے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ مشکہ منصوب کرنے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا کے بزرائے دفاع نے اس معاملے پر تباتے خیال کیا امریکی وزیر دفاع جیمز میٹیس اور جنوبی کوریا کے وزیر دفاع سانگ یانگ نون نے جزینا نما کوریا کو جوری ہتیاروں سے پاک کرنے کی کوششوں میں سہولت فرام کرنے کے لیے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو کی شمالی کوریا طویل عرصے سے ان مشکوں کے مضمت کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول جہریت اور استعال انگیزی قرار دے رہا تھا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ سٹوڈیوز میں آ چکے ہیں عارف حاشمی کھیلوں کی خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے چلتے ہیں عارف کی چانب جی شکریہ تسکین زفر روس میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں مراکش اور ایران کے درمیان میچ سینٹ پیٹرس برگ میں جاری ہے اس سے پہلے گروپ اے کے میچ میں ایگا ٹین برگ ایرینہ میں یورگوئی نے مصر کو ایک صفر سے شکست دے دی یورگوئی کے لیے واحد گول اس کے ڈیفینڈر حوزے ماریہ جمنیز نے کیا آج کا تیسرا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات کیارہ بجے سوچی میں پرتگال اور سپین کے درمیان کھیلا جائے گا عالمی فوٹبول کپ نے مصر آج اپنی افتتائی میچ میں محمد صالح کے بغیر یورگوئی کے خلاف میدان میں اترا جبکہ مصر کے لاکوش آقین نے لیورپول کے سٹرائیکل کے ساتھ ٹرنمنٹ میں امیدیں لگا رکھی تھی کوچ ہیکٹر کوپر نے محمد صالح کی کندے کی انجری میں مکمل صحتیابی کے باوجود خطرہ مول نہ لینے کا فیصلہ کیا جبکہ محمد صالح کو یقین تھا کہ وہ اٹھائی سال بعد عالمی کپ کھیلنے والی مصر کے ٹیم کی نمائدگی کریں گے ایران میں ایک بل بورڈ کو جو کہ عالمی کپ میں قومی ٹیم کی حمایت میں لگایا گیا تھا کوئی اس طرز پر خواتین کے لیے نہ لگانے پر تنقید کے باعث ہٹا دیا گیا ہے تہران میں سابقہ بل بورڈ میں مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد ٹروفی کے اردگرد کھڑے ہوئے جشن مناتے نظر آ رہے تھے بل بورڈ پر جاری تصویر کے ساتھ فارسی زبان میں لکھا تھا کہ ایک قوم ایک دھڑکن اور ہم چیمپئن ہیں منچسو یونائٹڈ کے مینجر ہوزی مرینو نے امید ظاہر کیا کہ انگلینڈ کے ٹیم ورلڈ کپ میں عالی کار کردیگی کا مظاہرہ کرے گی کیونکہ ان کی ٹیم بہت تجربہ کار ہے مرینو نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم نوجوان اور تجربہ کار کھلانیوں پر مشتمل ہے انہوں نے کہا کہ تمام کھلانی پریمیر لیگ سمیت دنیا بھر میں بہترین مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں اور تجربے کی حامل بہترین کی موقع حصہ ہیں مرینو نے کہا کہ برزیل اور جرمنی کی ٹیمیں سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں اور توقع ہے کہ ورلڈ کپ میں کوئی غیر متوقع فاتح نہیں ہوگا جنگلی حیات کے محکمے نے اپنے گھر میں شیر رکھنے پر سابق معروف کرکٹر شاہد پکان آفریدی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں آفریدی نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر شیر کے ساتھ اپنی تصاویر پوسٹ کی جو نے بہت مہنگا پڑا تاہم آفریدی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ شیر ان کے ایک دوست کا ہے اور وہ صرف کچھ عرصے کے لیے اسے اپنے گھر پر لائیں پاکستان خصوصی کرکٹ ٹیم کا تربیتی قیم روا مہا کی ستائیس تاریخ سے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا ٹیم تین ملکی ٹی ٹوانٹی کرکٹ ٹورنمٹ میں شرکت کرے گی پاکستان خصوصی کرکٹ اسوسییشن کے ترجمان کے مطابق ایونٹ میں پاکستان بنگلدیش سمیت مہزبان انگلینڈ کی ٹیمیں شرکت کریں گی جبکہ ٹورنمنٹ آئندہ ماہ کی آٹھ تاریخ کو ووک شائرک میں کھیلا جائے گا تربیتی قیم بہتداروں میں ہیڈ کوچ سبی ازر بیٹنگ کوچ اقبال امام بالنگ کوچ محمد جاوید ٹرینر راشد قریشی ٹیم ڈاکٹر نومان پالکر اور ٹیم مینجر امیر الدین انساری شامل ہیں تربیتی قیم آئندہ ماہ کی چار تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا جبکہ اگلے ہیروز ٹیم انگلینڈ کے لیے روانہ ہو جائے گی پاکستان کی ٹیم اپنے افتتائی میچ آئندہ ماہ کی آٹھ تاریخ کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی سری لنکا کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ ستمبر میں بھارک خواہتین کی کرکٹ سریز سے پہلے نیا کوچ مقرر کرے گا سری لنکن کرکٹ کے چیف ایگزیکٹیف ایشلی ڈسلوہ نے دیو اپریہ کو کوچنگ خدمات پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکن ٹین نئے کوچ کی تقرری جلد کرے گی بینگلور میں ہونے والے واحد ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز بھارت نے اگوانستان کو ایک اننگز اور دو سو باسٹھ رنسیشی قصد دے دی ٹیسٹ سٹیٹس حاصل ہونے کے بعد ہی اگوانستان کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا عالمی شورت یافتہ بیٹسمن ای بی ڈیویلیس کی بینوال اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد جنوبی افریقہ کی قومی کرکٹ ٹیم کی چوتھے نمبر کی بیٹنگ پوزیشن بہران کا شکار ہے اور اس سال سری لنگا اکشناف ٹیسٹ سری سے قبل ایک باعتماد بیٹسمن کی تلاش جاری ہے جنوبی افریقہ کے اٹھائی سال امیڈر راڈر بلے باز ٹیمبا بوما نے اے بی ڈیویلیس کی جگہ لینے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا متبادل ثابت ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے ٹیمبا بوما نے جنوبی افریقہ کے لیے انتیس ٹیسٹ میچز میں نمائنگی کی ہے اور دسمبر دوزار چودہ سے اب تک ان کی اوسط چونتیس اشاریہ آٹھ سات فیصد ہے برطانیہ کے ڈین ایونس نوٹنگ میں نیچر ویلی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں برطانیہ کے بریڈن شنر کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں انہوں نے ساتھ چھے ساتھ پانچ اور چھے تین سے کامیابی حاصل کی یہ پابندی کے بعد اپریل میں ٹینس کی دنیا میں اٹھائیس سالہ ایونس کی واپسی پر اٹھارہ میچوں میں ان کی پندروی فتح ہے ان میں چار فتوحات دنیا کے دو سو بہترین کھلاڑیوں میں شامل ٹینس ٹار کے خلاف حاصل ہوئی ہیں ایونس جو عالمی درجہ بندی میں پانچ سو تیسوے نمبر پر ہیں سیمی فائنلن اسپین کے مارسل یا بھارت کے رام کمار کے خلاف کھیلیں گے انڈی مہرے آئندہ ہفتے اسوسییشن ٹینس پروفیشنل میں شرکت کے لیے دھا کوئنس کلم میں فٹنس کے لیے پیکٹس کریں گے اکتیس سالہ مہرے گزرشتہ سال جنوری میں آپریشن کے باعث ویمیلنن کے بعد میچ نہیں کھیل سکے تھے یو ایس اوپن گولف چیمپنشپ شینی کوک ہلز میں جاری ہیں جانسن کو یو ایس اوپن میں برتری حاصل ہے جانسن نے کھیل کے تمام شعبوں پر مضبوط گرفت کائن کی ہے جانسن کو پہلے رائن میں ون انڈر سکسٹی نائن کے سکور سے برتری حاصل ہے جانسن نے کہا کہ یہ ایک مشکل دن تھا اور جیت کے لیے ہر شاٹ پر توجہ مرکوز کرنی پڑی پاکستان علمپک اسوسییشن نے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سابق صدر منور بشیر کی وفات پر تازیت کی ہے پاکستان علمپک اسوسییشن کے صدر لیفٹنڈ جنرل ریٹائٹ سید عارف حسن اور اسوسییشن کے تمام ارکان نے قمزدہ خاندان سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ مرہوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے سوکنی قومی قبڑی ٹیم ماسٹر قبڑی کپ میں شرکت کے لیے بیس جون کو دبائی روانہ ہوگی پاکستان قبڑی فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل محمد سرور رانہ نے بتایا کہ قومی ٹیم کا دستہ اٹھارہ ارکان پر مشتمل ہوگا جس میں چودہ کھلاری اور چار آفیشلز شامل ہیں ٹیم کے قیادت ناصر علی کریں گے کوچنگ فرائز کرنا نبیل احمد ٹیم مینجر رانہ امجدلی اور ریفری کے بادشاہ گل انجام دیں گے ٹورنمنٹ میں چھے ممالک کی ٹیمیں حصہ لیں گی جن کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ اے میں پاکستان کے ساتھ روایتی حری بھارت اور کینیا کو رکھا گیا ہے جبکہ گروپ بی میں ایران جنوبی کوریا اور ارجنٹائن شامل ہیں پاکستان روایتی حری بھارت کے خلاف 22 جون کو کھیلے گا یہ ٹورنمنٹ 30 جون تک جاری رہے گا ٹورنمنٹ کی انعامی رقم ایک کرو روپے رکھی گئی ہے یہ تو تھیں کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے پنجاب کے نگران صوبائی وزیر سنت و پیدوار میاں انجم نسار نے لاہور چیمبر کے صدر ملک طاہر جابید نائب صدر زیشان خلید سابق صدور اور ایگزیکٹیو کمیٹی گیرکان سے لاہور چیمبر میں ملاقات کے موقع پر کہا ہے کہ کاروباری برادری معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایشیا کی بہترین منڈیوں میں سے ایک ہے حکومت اور نجی شعبے کے درمیان اشتراک کے ذریعے اس پوٹینچل سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملکی معیشت کا ساٹھ فیصد پنجاب سے وابستہ ہے برامدات و غیر ملکی سروایہ کاری کے حوالے سے بھی پنجاب بہت عامیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کی تجاویز و آرہ بہت عامیت کی حامل ہیں یہ اہم سٹیک ہولڈرز ہیں جنہیں کاروبار سے مطالق فیصلوں پر اعتماد ملیا جائے گا لاہور چیمبر کے صدر ملک طاہر جاویز نے کہا کہ پنجاب کی کاروباری برادری کا کردار بہت اہم اور ان کے مسائل کا حل ضروری ہے ملک کے جی ڈی پی روزکار اور محاصل کی فراہمی میں پنجاب کا حصہ نمائیہ ہے پنجاب کے لارج اور سوال منفیکٹرنگ یونٹس کانکنی اور تعمیرات کی شعبے ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں محکمہ ذرات نے کسانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں ڈرپ کے ذریعے آپاشی کا نظام نصب کریں کیونکہ یہ کم لاغت اور منافع بخش ہے ذرات کے افسر رمضان خان نیازی کے مطابق آبی کھالوں کے نسبے ڈرپ کے ذریعے آپاشی کا نظام سے ساٹھ فیصد پانی کی بچک کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ نظام آسان ساف سسرا ہونے کے ساتھ ساتھ خادوں کی بھی بچک کرتا ہے اور یہ بنجر اور ریتلی زمینوں کے لیے بھی مفید ہے پاکستان فرنیچر کانسل نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ جنگلات میں اضافہ کرنے کے لیے اقتامات کرے تاکہ لکڑی سے فرنیچر سازی کے لیے لکڑی کی درامت کم کر کے عربوں کا ذریعہ مبادلہ بچایا جا سکے پاکستان فرنیچر کانسل کے چیف ایک سکٹیو میاں کاشف نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان لکڑی سے فرنیچر سازی کی شعبے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پچھتر فیصد لکڑی درامت کر رہا ہے جبکہ صرف ملک کی سطح پر حاصل کی جانے والی لکڑی سے پچیس فیصد ضروریات پوری کی جاتی ہیں ملک میں زیتون کی پیداوار بڑھانے اور پاکستان کو زیتون پیدا کرنے والے دس بڑے ملکوں میں شامل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے پنجاب کے محکمہ زراد کے ترجمان کے مطابق یہ منصوبہ زیتون کی درامت ختم کرنے میں مددکار ثابت ہوگا انہوں نے کہا کہ محکمہ نے چکوال میں زیتون کی کاشت کو فروغ دیکھ کر چکوال کی وادی کو زیتون کی وادی میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ پانچ سالوں میں پنجاب میں زیتون کے بیس لاکھ پودے موف تقسیم کیے جائیں گے سارک چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر افتحار علی ملک نے کہا ہے کہ اقتصادی رہداری کی تعمیر پورے خطے کے مابین رابطے اور مجترکہ خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے آج سارک کے ایوان سنت اور تیارت کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان سارک کے پلیٹ فام کے ذریعے علاقائی ترقی پر یقین رکھتا ہے کیونکہ یہ خطے میں امن کے لیے واحد راستہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ خطہ انسانی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے جہاں دنیا کی آبادی کا پانچمہ حصہ آباد ہے اور ترقی کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ سارک تنظیم کا سماجی چارٹر آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہے اور پاکستان اس سلسلے میں سارک کی طرف سے تمام اقتعامات کا خیر مقدم کرے گا ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ کے تحت ہونڈا موٹر سائیکلز کی سالانہ پیداوار کو پندرہ لاگ یونٹ تک بڑھانے کے لیے پندرہ میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ کمپنی کے تیار کردہ موٹر سائیکلز کی طلب کو پورا کیا جا سکے اے ایچ ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پیداوار میں توسیع کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے کمپنی کی ریپورٹس کے مطابق گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں چاری مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں جولائی تا مائی کے درمیان کمپنی کے تیار کردہ موٹر سائیکلز کی فروخت میں انیس آشاریہ صفر پانچ پیسد کا اضافہ ہوا ہے اور روہ مالی سال کے ابتدائی گیارہ ماہ کے دوران ہونڈا موٹر سائیکلز فروخت دس لاکھ اٹھابن ہزار یونٹ تک بڑھ گئی جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی حرچے کے دوران فروختہ حجم آٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار چھسو چالی یونٹ ریکارڈ کیا گیا روہ مالی سال جولائی تا مائی میں چاول کی برامدات میں تیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کی برامدی مالیت تقریباً ایک ارب چہتر کروڑ ڈالر رہی گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں انتیس لاکھ ستر ہزار میٹر ٹن چاول برامد کیا گیا تھا جس کی مالیت تقریباً ایک ارب بتیس کروڑ ڈالر تھی روہ سال چاول کی برامدات میں مقدار کے حساب سے اٹھارہ فیصد اور مالیت کے حساب سے اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے عید الفطر کی تعدیلات کے دوران ملک بھر میں تمام بینک آج سے پیر تک بند رہیں گے تمام کمرشل بینک اپنی سردرمیوں کا آغاز اٹھارہ جون سے کریں گے اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں فضائلی اور مہدیلی کی نئی فلم لورڈ بیڈنگ کا پہلا پوسٹر جاری کر دیا گیا ہے فلم کی نمائے کرداروں میں فاہد مصطفیٰ اور مہوش آیات شامل ہیں ادھاکار مصطفیٰ قریشی نے کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ عید الفطر پر تمام نئی فلموں کو کامیابی ملے اس سے سرمایہ کاری کو مزید فروغ ملے گا اور ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی انہوں نے شاقی نے فلم سے بھی اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی فلموں کو دیکھیں ہمیں ہندوستانی فلموں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ادھاکار غلام و یدین مصطفیٰ قریشی، فیصل قریشی، سنگیتہ اور بابر علی کراچی میں جبکہ ادھاکار شان، محمد رانہ، شفقت چیمہ، ادھاکار مدھو، سائمہ، سید نور، اقبال کاشمیری، دعوت بٹ، حسن اسکریب، محمد پرویس کلیم، باہر بیگم، نقمہ بیگم، انجمن، اچھی خان، انور خان، حیدر علی رانہ، تبصم خان اور دیگر بہت سی فلمی شخصیات لاہور میں عید منائیں گی اور تھییٹر کے فنکاروں میں افتخار تھاکو، نسیم بکی، امانت چند، قیسر پیا، آئیشہ خان، پائل چودری اور ناسر چنیوٹی لاہور میں عید منائیں گے عید الفطر پر دنیا سے چلے جانے والے متعدد فنکاروں، ہنرمندوں اور صحافیوں کے برسہ اپنے پیاروں کے بغیر غمزدہ رہیں گے ان میں کولم نگار اور ڈراما نگار مننو بھائی، ڈراما رائٹر بانو کتسیہ، فلمی صاحبی جمیر قریشی، زکوٹا جن منہ لاہوری، سی اچھ اوار حیدر، ریڈیو پاکستان لاہور اور فلم ڈریکٹر شہزاد حیدر شامل ہیں ان کے علاوہ اداکار ہمایہ قریشی، ابزال احمد، سیما بیگم رشید ساجد، ٹی وی پروڈیوسر راشد ڈار اور اداکار ریحان میر بیمار ہیں عید الفضر پر تین نئی پشتوں فلموں کے درمیان زوردار مقابلہ ہوگا ان پشتوں فلموں کی نمائش پشابت سرکٹ میں ہوگی فلم زندہ کے ہدایتکار عرباز خان جبکہ ایک سروالوفی کے ہدایتکار عرشد خان اور فلم زدی اور بدماش کے ہدایتکار شاہد اسمان ہیں ان فلموں میں صدر نور، دعا قریشی، لیلہ، عرباز خان، عجب گل، اچھی خان، جانگی، جانی اور دیگر بہت سفنکاروں نے اداکاری کے جہاں دکھائے اداکار اور موڈل سعیدہ امتیاز نے کہا ہے کہ میری فلم وجود، کہانی، میوزک، لوکیشن اور عظیم فنکاروں کے سنگم کے ساتھ فلم بینوں کے لیے عید الفضر کا سب سے بہترین تحفہ ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ عید الفضر کا تہوار امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ ہی خوشیاں لاتا ہے لیکن ان خوشیوں کا مزہ اس وقت دبالا ہوتا ہے جب لوگ اپنی فیملیز کے ہمراہ سینما گھروں کا رکھ کرتے ہیں اور وہاں دلچسپ فلمیں دیکھتے ہیں ہدایتکار مقصود احمد اور فلم ساس قیسر ملک کی فلم ملک بہادر کے فوٹو سٹیٹ کی تقریبی رنمائی گزشتہ روز ہوئی جس میں فلم انڈسٹری سے وابستہ افراد نے شرکت کی معروف ادکارہ اور موڈل مائرہ خان نے کہا کہ عید کی مناسبت سے تیار کی جانے والی فلم بہت ہی سپیشل ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ سات دن محبت ان ایک رومانٹک کومیڈی فلم ہے لیکن اس کی کہانی بہت جاندار اور فنکاروں کی پرفارمنس نہائیت شاندار ہے